اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی چکن لیور چکن کی کلیجی اور اس کے اتنے زیادہ ہیلتھ بینیفٹ ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ کل چکن لیور ہی بنے گا تو دو چار آپ سے شیئر کروں گی ایک تو اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے تو آئرن سے ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری ہیمو گلوپن کے لیے اور ہماری بلڈ کے لیے آئرن بہت ہی مفید ہے دوسری چیز جو اس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے وائٹامین بی ٹوال جتنی ہماری باڈی کو نیڈ ہوتی ہے ایک دن میں اس سے یہ تھری ٹائمز مور ہوتا ہے تو اور بی ٹوال جو ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے انرجی لیول کو بہت بوسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ وائٹامین اے ہوتا ہے اس میں ریٹینال جو کہ ہماری آئیز کے لیے بہت اچھا ہے زنگ کی بہت اچھی کانٹیٹی اس کے اندر ہوتی ہے جو کہ ایمیون سسٹم کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ کرتا ہے اس کے علاوہ فوسفورس اس میں بہت زیادہ ہے اور کافی ساری چیزیں ہرمونل سسٹم کو بیلنس کرتا ہے بہت سارے اس کے فائدے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی فائدے آپ کو گنواؤں گی تو پھر ریسپی لیٹ ہو جائے گی تو ہمیں چکن کا لیور چاہیے تقریباً 500 گرام اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دو بیل پیپر اگر ریڈ کلر کی ہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر میرے پاس ابھی ایک ریڈ تھی ایک یلو تھی تو میں نے یلو یوز کر لی لیکن ریڈ ہو یا اورنج ہو تو وہ دونوں ہیں اس کے علاوہ ہمیں گارلک چاہیے فور ٹو فائب گارلک کلوپس لے لیجے 3 گرین پیپر لے لیجے 3 یہ ریڈ پیپر ہوتی ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ سپائسی نہیں ہے اس کے علاوہ مجھے ایک لیمن چاہیے 1 ریڈ انین چاہیے میڈیم سائز کی اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اور 1 جو ہے وائٹ انین یہ بھی میڈیم سائز کی ہے 6-8 یہ کشمیری پیپر ہوتی ہے 6-8 یہ لیں گے اور 6-8 یہ ریڈ کلر کی ہول چلی لے لیں گے اور ان کو اچھے سے واش کر کے اور پانی میں بھگو دیں گے 1 ٹی سپون ہمیں چاہیے ریڈ کرش پیپر 1 ٹی سپون اوریگینو 1 ٹی سپون بلاک پیپر 1 ٹی بل سپون یہ پینک سالٹ ہے آپ وائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لیمن جوس یہ ایک لیمن کا جوس ہے لیکن ہم اس کو دو پارٹ میں یوز کریں گے 3 ٹی سپون فرائیڈ انین ہے 2 لیوز ہیں یہ تقریباً سمال سائز کی ہیں تو آپ تین یوز کر لیجئے اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو ایک ہی یوز کر لیجئے اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیجئے ریڈ وائن وینگر ہے ہاف کپ ہے یہ دو پارٹ میں جائے گا کوارٹر کپ کوارٹر کپ پاسی دیتا میرنید EXT یہ ہمارا اورموز ڈن ہو گیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں جائے گا اور یہ اسی میں ڈن ہو جائے گا یہ سوس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں آخر میں نمک ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ایک دفع اور چلا دیں گے تو اب اس سوس کو ہم ایک سوس پر میں ڈال کے ہائی ہیٹ پر تھوڑا سا پکائیں گے پہلے ہائی ہیٹ پر رکھیں گے اور اس میں اس ٹائم پر بلک ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کے بعد ہم نے ہائیٹ کیا تھا اب ہم ہیٹ کو جو ہے لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اس کو تھرٹی منٹس کے لیے ہم کور لگا کے رکھ دیں گے لیڈ لگا دیں گے اس کے اوپر اور تھرٹی منٹ کے بعد پھر ہم جب تک ہمارا سوس تیار ہو رہا ہے ہلکی آنچ میں ہم نے رکھا ہے اب ہم یہ چکن لیور لے کر اس میں جو ہم نے لیمن بچائے تھا تو یہ تقریباً 1 ٹیبل سپون لیمن جووس ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہاف ٹیبل سپون یہ ہمارا پاس سالٹ ہے یہ بھی جائے گا اس میں اور یہ ہاف ٹی سپون بلک پر پر یہ بھی جائے گا اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور مکس کر کے رکھ دیں گے تو اب ہمارے تھرٹی منٹس تقریباً کم ٹیٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم یہ تقریباً ڈن ہو گئے اب ہم اس میں یہ قوارٹر کپ سے تھوڑا سا کم ہے یہ ہم اس میں آلیب آئل آئیڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا لیمن جووس آلیڈ میں آئیڈ کریں گے لیمن جووس پہ ہم نے آئیڈ کر دیا اس میں یہ اب ہمارا ڈن ہو گیا ہے سوس اب ہم چکن لیور کو کریں گے تو اب ہم پین میں جو ہے آئیڈ ڈالیں گے تقریباً ہاپ کواٹر کپ ہے یہ اس میں اب ہم اپنا جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا چکن لیور یہ اٹ کر دیں گے چلائیں گے سوس اس کو ہم چھوڑی دیر چلاتے رہیں گے اسی طرح سے تیز ہمیں بنائم گے اس کو ہمیں چکن کی کلیجی اس کو ہز کے ہاتھ سے زیادہ زور سے نہیں چلائیں گے توڑیں گے نہیں اس کو اس کو تھوڑی دیر چلانے کے بعد اب ہم ہیٹ کو میڈیم کر دیں گے میڈیم ہیٹ پہ اس کو کور لگا دیں گے اور پھائیو منٹ کے بعد پھر اس کو ہم تھوڑا سا بھٹنا ہٹا دیا ہم نے ہیٹ کو تھوڑا سا ہائی کیا ہے اور اب ہم یہ جو ہم نے سوس بنایا تھا ڈیڑھ کپ جتنا ہے باقی میں نے بچا لیا ہے ہم کہیں اور بھی ڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈیڑھ کپ جتنا سوس میں اس میں آیڈ کریں تھوڑی دیر اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو اب ہماری یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے چکن کلیجی اور اب ہم چولا بن کر دیں گے ڈھکنا لگا دیں گے ایک دو منٹ کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے تو ہم نے اپنی کلیجی کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی یمی بنی ہے اور آپ لوگ بنائیں گے آپ لوگ کو بہت مزیدار لگے گی تو ریسیپی اچھی لگی ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو thank you very much شکریہ